روحانیت کے عزت اللہ حافظ شیئر کیا انہوں نے کہا کہ ایک وقت مقرر کر کے روحانہ ایک وقت مقرر کر کے روحانہ پانچ ہزار مرتبہ یا تین ہزار مرتبہ یا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا پھر گیارہ سو تین مرتبہ یا خبیرو پڑھنا شروع کریں ناغہ نہ ہونے دیں لیکن اگر آپ سے ناغہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس عمل کو دوبارہ سے شروع کریں نیت شروع کر کے اور ان کا کہنا ہے کہ نو چندی جمعیرات والے دن یہ عمل کو شروع کریں جو ان کا اپنا مانا ہے کامیابی کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ میرا پیغام تمام سسکرائبر کو دیں جو عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا خبیرو سے روحانیت کا یہ عمل بہت بلند ہے ان کو کامیابی ہوئے ہم ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں لائیو نہ ان کا بتایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے لائیو بات کی جا سکتی ہے کیونکہ ان کا عمل خراب ہو جائے گا تو اس لیے یہ ایک خوشیدہ راز کی طرح تھا لیکن بتایا اس لیے ہے کہ آپ بھی اس سے مکمل رحمتیں اور نعمتیں حاصل کر سکیں یا خبیرو اسی پیغام کے ساتھ آج کا جو پیغام ہے ایسے لوگ جو کہ خاضرات یا عملیات یا مقلیم یا پری کا مشغلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ ہر جمعیرات کو کسی مٹھائی پر بزرگان دین اولیاء اکرام جو بڑے بزرگ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں اور آخر اپنے عزیز و قارب تک کوئی مٹھائی میٹھا کچھ بھی ایک نوالہ بھی آپ بچوں میں تقسیم کریں لوگوں میں تقسیم کریں اور ان کو کھلایا کریں ہر جمعیرات کو یا جمعہ تم مبارک کو یہ بہت لا جواب پوائنٹ ہے اس کے دارے میں آپ ضرور سوچا کریں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمعیر والے دین اپنے بزرگان دین ہو یا پھر آپ کی عزیز و قارب ہو یا اللہ معاف کرے کوئی ایسا نہ بھی ہو تب بھی قبروستان جا کے ان کے لئے فاتحہ پڑھا کریں دعائیں مانگا کریں ٹھیک ہے تو یہ بہت پیارے کسی نے عمل بتایا تھا اس کے بارے میں بھی آج آپ کو بتایا ہے اور ایک شرائط اور ایک آپ کو تجربے کے طور پر یا سمجھایا گیا ہے کہ روحانیت میں آنے کے لئے اور عدابی حاضرات مقلی اور پرستان کے جو آپ عمل پسند کرتے ہیں یا روحانیت کو مقفیت کو لطیف جسم کو دیکھنے کے لئے یا ان سے مدد لینے کے لئے تو ان سے سب سے پہلا جو شرائط میں شامل ہے یا عداب میں شامل ہے یہی ہے کہ لوگ قبروستان میں جائیں فاتحہ پڑھیں ہر جمعہ یا جمعہ رات والے دین اور مٹھائی پر روحوں کے نام اپنی عزیزوں کے نام اور جو دور جا چکے ہیں ان کے نام مٹھائی تقسیم کریں اللہ کے نام پر بچوں میں تقسیم کریں تاکہ جو بچے دعا کرتے ہیں یا کھا کر خوش ہوتے ہیں اس کی اپنی ہی ایک وسیلت اور فضیلت ہے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجئے گا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہزار مرتبہ پوچھیں آپ کو ضرور بتائے جائے گا ڈسکرپشن میں جو ہے ای میل ہے وہاں پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں پوچھ سکتے ہیں خواتین کے لئے یہ چینل بنایا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے بارے میں بھی پوچھ سکتی ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتی ہیں اور اپنے بارے میں حساب کتاب بھی لگوا سکتی ہیں تو ان سے ہو سکتا ہے ہم نمبر سے بھی رابطہ کریں ٹھیک ہے تو خواتین کے لئے اجازت ہے بھائی لوگوں کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ کیونکہ شریعت میں سب سے پہلا عورت کا مقام پردہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے یا جتنا مجھ سے ہو سکے میری آواز کے علاوہ یا دین کھلانے کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اس میں میں مکمل عمل کروں اور شریعت اور اسلام کی ہر لحاظ سے پبندی کروں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایسے نایاب باتیں اور طریقے آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں جو عامل اور عملیات کے دنیا میں آنے کے لئے کافی جو ہے بلندی اختیار کرتے ہیں اجازت دیں اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور باتنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب ورد سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور امنیات بکار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجا کر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسئلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس لئے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا